السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میعاف حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہو جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا عزمایا ہوا عمل ہے اگر کسی شخص کی عامدری میں بلکل بھی برکت نہ ہو اور اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہو یا آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو چکی ہو اور رزق سے بلکل بھی برکت ختم ہو چکی ہو جس کی وجہ سے آپ کا پورا گھر پریشان ہو چکا ہو یا آپ کی دکان بلکل بھی نہیں چل رہی ہو یا آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری عامدنی میں اضافہ ہو جائے اور برکت بھی ہو اور میرے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے اور رزق میں بے شمار برکت بھی پیدا ہو جائے تو آج آپ نے صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا آسان عمل بتانے والا ہوں اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے تو انشاء اللہ تعالی آپ کی عامدنی میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے گھر سے ہمیشہ کیلئے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجات بھی پوری ہوگی اور آپ کی دکان بھی خوب چلنے لگے گی اور آپ ہر کام میں دھیرے دھیرے کامیاب بھی ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کریں جس کی آمدنی میں بلکل بھی اضافہ نہ ہو رہا ہو اور آپ کی رزق سے بلکل بھی برکت ختم ہو چکی ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بے وضو بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے دن میں کسی بھی وقت سب سے پہلے آپ تین بار دروش شریف پڑھیں آپ کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو اگر آپ چاہیں تو یہ چھوٹی والی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں صل اللہ علیہ محمد آپ یہ چھوٹی والی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صلح دوں گا کہ آپ نماز والی دروش شریف پڑھ ہیں یعنی آپ درود ابراہیمی پڑھ ہیں یہ زیادہ بہتر ہے آپ اسے تین بار پر لینے کے بعد آپ اس وظیفہ کو یا مغنیوں یا مغنیوں آپ اس وظیفہ کو گنتی کے ساتھ سو بار پڑھ ہیں اس کے پر لینے کے بعد آپ لاشٹ میں یعنی اخیر میں آپ پھر سے تین بار دروش شریف پڑھ ہیں وہی دروش شریف پڑھ ہیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہے انشاء اللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کی آمدنی میں خوب برکت بھی ہو جائے گی اور رزق کی تنگی آپ کے گھڑ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اس عمل کو آپ جتنا بھی دن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صلح دوں گا کہ آپ اس عمل کو کرنے کا اپنی زندگی میں خاص معمول بنا لے تاکہ آپ کی آمدنی میں ہمیشہ اضافہ ہوتی رہے اور آپ کے گھڑ سے ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی دور ہو کر اور رزق میں بے شمار برکت بھی ہو جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھو